اسلام علیکم بیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امیر کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اوز میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی عظیم شخصیت کی کہانی جن کا تاریخ میں بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے چلیں تو آئیے سنتے ہیں حضرت زید کی کہانی ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید کا ہے آپ نے ساری زندگی نکاہ نہیں کیا جوانی گزر گئی بڑھا پایا ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاہ کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عردوں کا جنت میں آپس میں نکاہ کر دے گا جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاہ نہیں کیا تو جنت میں ہونا نہ ہونا تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تیسری رات دعا قبول ہوگی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی حبشا کے دیس کی اور وہ کیا کہتی ہے میں محمونہ ولید ہوں اور میں بسرہ میں رہتی ہوں پتہ مل گیا آنکھ کھلی حضرت کی تحضت کا وقت تھا نوافل پڑے نماز فجر باجماد ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بسرہ گے وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا بٹھا کر پوچھا حضرت بتائیے بغیر بتائے کیسے آنا ہوا خیر تو ہے آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی محمونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنی دور سے چل کر محمونہ ولید سے بھی لے آئے ہیں آپ نے فرمایا کیوں اس سے کوئی نہیں مل سکتا حضور وہ تو دیوانی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہیں حضور کام ہی ایسے کرتی ہے کوئی رو رہا ہو تو اسے دے کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے اور وہ اجزت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہیں آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے آپ آرام فرمائیے اثر کی بعد آ جائے گی آپ میں لیجئے گا حضرت نے فرمایا اثر کس نے دیکھی کہاں وہ کس سمت گئی ہے لوگوں نے کہا حضور جنگل آ جائے بہت خوفناک جنگل ہے آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے لوگوں نے بتایا آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل نکل گیا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل گیا واقعی خوفناک جنگل تھا جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے آپ فرماتے ہیں کہ کربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہیں شیروں نے اس کی بکریوں کو بھی ابھی تک نہیں کھایا نہیں دیکھا اتنے درندے ہیں سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کریں یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگر جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا حیران کر دینے والا منظر تھا پہلا میں منا ونید بکریوں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس چنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑ رہی تھی بکریوں چرانا تو بہانا تھا یہ تو بہانا تھا کنارہ کشی کا لوگوں سے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میں منا سارا دن بکریوں چراتی ہے لیکن میں منا بکریوں نہیں چرا رہی تھی دوسرا کیا دیکھتے ہیں کہ میں منا تو نماز پڑ رہی ہے پھر بکریوں کون چرا رہا ہے بکریوں تو ایک جگہ نہیں رکتی کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر آپ فرماتے ہیں میں منا نماز پڑ رہی تھی اور شیر بکریوں چرا رہی ہیں بکریوں چرا رہی ہیں شیر ان کے اردکیٹ گھوم رہے ہیں اگر کوئی بکری بھاگتی ہے اس کی فطرت ہے شرارت کرنا تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں آپ فرماتے ہیں میں حرام و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے یہ فطرت کیسے بدل گئی ہے لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی یہ شیروں اور بکریوں میں جاری کیسے ہو گئی آپ فرماتے ہیں میں دھنگ ہران اور پریشان کھڑا ہوں مجھے نہیں بتا کہ اب میمونہ ولی نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا اب یہاں آگے آپ فرماتے ہیں میں ہران رہ گیا اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تو حضرت محمونہ ولی کو میرا نام کیسے پتا چل گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمونہ ولی سے سوال کیا اس سے پہلے ہم ملے نہیں ملاقات نہیں ہوئی ہمارا تو نام آپ کو کیسے پتا چل گیا آپ کو تو جواب کیا ملا حضرت محمونہ ولی فرماتے ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ یہ فطرت کیسے بدل دیں حضرت محمونہ ولی سی پوچھا اب یہ تو بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی یہ تو غزہ ہے ان کی اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا یہ معاملہ کیسے ہو گیا تو حضرت محمونہ ولی فرماتے ہیں جب سے میں نے رب سے سلا کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ سلا کر لی ہم سب بھی سلا کر لیں یاری لگا لیں کہیں دیر نہ ہو جائیں رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں کتنے سال گزر کے ہیں ہم نے کوئی اللہ کی بھات مانی لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے دکھا بھی رہا ہے سنا بھی رہا ہے سلا بھی رہا ہے جگہ بھی رہا ہے نمازیں پڑھیں اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں یہی حقیقی کام جابی ہے یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی مختصی سی خوبصورت سی اسلامی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا اپنے والدین کا اپنے ہمسائیوں کا دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ